ای وی فار یو اور آئی بی ایس ریڈیو کے لئے جناب شہدری محمد وشیر شاہد کا افثانہ بانچ میں اقبال حسن آزاد اے لاجوانتی نونو آجا کہے کو باپو پلوارییں بس ایک ہی کام رہ گئے وہ دوہارے دئے آوات ہوں باپو بول اب بولنا باپو کہے کو بیتر بیتر دیکھتے لکڑی لیلے سر پہ وہ دیکھ ماسکھو اور نونو آوے ہے باپو کے ہوتے میرے کو کوئی بولے تو اوہ کاتا چھپ گئے ہو رہے میرا بیٹا کا خون نکال دے ہوئے ہو تو خیال سے پھول توڑا کرنا شتاب خان سودخور نے نصیحت کرتے کرتے سرخ کلاب کا گلدستہ اٹھایا تعریف کی اور لے کے چلتا بنا شتاب خان اور اس کی بیٹی لاجو مفتخور کو دور تک جاتے دیکھتے رہے اور ایک گلدستہ کم ہونے پر پھر سے نرسری کی کیاریوں میں سرخ کلاب تلاش کرتے کرتے موں میں بڑھڑ کا بے سورہ راگ بھی علاپ رہے تھے یہ تمام پھول کہوں کے مکھی نکچڑے کی سوغات تھی ایک گلدستہ کم نہ ہونے پائے سبح سبح کام پہ آنا پڑا شتاب خان نے ارد گرد دیکھا یہ لاجو کہاں گئی ارے باولی تو لاجوانتی کے پاس بیٹھنا چھوڑ دے کہہے کو باپو یہ تیرے کو چمڑ جاوے گی تو اچھا ہے نا دیکھ لاجو تو ہر نام لاجوانتی تو ہاری ماں نے رکھ کے میرے کو مصیبت کہہے کو برا کہہے اسے وہ تو کب کی قبر میں ہاں اہی تو کہہت ہوں چھوڑ دے اس لاجوانتی کو تو ہاری روح ماں لاجوانتی بند گئی نا تو کوئی چھوڑ جندگی ماں تو ہار گھونگٹ نہ اٹھا ہوتا ہے باپو چلو اب شتاب خان اپنے سروع میں اے رے میری لاجو رے مرگے تیری میورے اورے رے 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 انعیت خاکو چھو کرو لاجو رے 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 علاپتے چلا جا رہا تھا اور پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو لاجو پھولوں کی ٹوکری ایک طرف رکھے پاؤں میں موج آنے سے سیخ پا ہو رہی تھی ارے اڑ جا لاجو کہہے کو چھوئی موئی ہوئے ہیں انعیت خان کو چھو کرو کچھ نہ کہو توہارے کو اڑ جا کہہے کو پھول بنی پتیوں باپو میرے پاؤں میں موجھ کوڑ آ گئی موجھ کوڑ آ گئی ہے میواتی بھولنا بھول گئی شتاب خانے پھولوں کی ٹوکری اٹھا کے لاجو کا ایک ہاتھ پکڑ سہارا دیا اور دیرے دیرے مکھی کے ہاں پھول دے کے گھر کی رہ دی لاجو تہولے بکری کا دودھ نہ آوا کالا جو کائنوں ڈولتا پھرے بابو مر گئی مچکوڑ ارے میری ماں یو رے مر گئی میری میرو رے 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 ہلکی ہلکی دھنوں میں شتاب خانے بکری کو چارہ ڈال دودھ نکالا رسوئی بھی چولا کی آگ پہ دودھ گرم کر کے باسی روٹی لاجو کو دیتے ہوئے خود بھی پیٹ کی آگ بجھائی لالوں نے رسوئی کی جانبی قدم آگے بڑھایا تو درس کی شدت سے کراہتے ہوئے پھر چارپائی کی ہوکے رہ گئی کائنوں ڈولتی پھرے لاجو میں گھر پر ہونا بس تو آرام کر کائنوں مچکوڑ آئی رے بابو تیرے سے میاں ٹنڈو کا کاجنا ہوئے ہے بس پس رہنے دے تو ابھی نکڑی لینا نہ سکی تھی کی تیری میجہ بھاگ گئی قبر میں چھوٹ ٹنڈو کا نام مطلب ہے اکیلو جندگی نانا باپو لاجو ہے نا تو ہارے ساتھ چل سو جا کہتے ہوئے باپ اپنی بیٹی کو پرانی لوریا سناتا رہا تیل کرم کر کے پاؤں پہلکہر کا مساج کی اور روئی رکھ کر پٹی بان دی جس سے درد میں افاقہ ہوا لاجو باپ کی شفقت میں اپنی نین پوری کر کے صبح جب پیدار ہوئی تو پاؤں کے درد کو بہتر پایا قدر لنگڑاتی پاؤں بڑھاتی رسوئی تک رسائی کی وہاں باپو کے ہاتھ کی روٹی چنگیر میں اپنی نیم گرمائش برقرار رکھے تازگی کا تذکرہ کر رہی تھی کرد کرد نظروں نے باپو کو تلاش کیا لیکن وہ تو شاید آ جا کے الہی نرسری چلانے چلا گیا ایک ایک لقماموں میں ڈالے وہ باپ کی گناہ گو محفت میں سرشار اب تک کی زندگی پر نازہ تھی بے شک باپ نے اسے ماں بن کر بھی پالا تھا گھر میں باپ کے آنے تک وہ کیا کرے آخر باپو کی پسند سوڑ بوٹ پگانے کی تیاری میں لگ گئی باپو چاہوال ابالتے ہوئے اس کی مایا اتار اس میں نمک مرچ مسالہ مٹھی بھر کے ڈالتا تو اسے ہسی آ جاتی تھی اوپر سے تھوم کا توڑکا لگاتے جب چوچھ رکھ ہوتی تو کہتا یہ لے سوڑ بوٹ تیار ہو گیا لے باپو آج تیرا کھا جا پوجا سوڑ بوٹ میں تیار کرنے لگی ہوں وہ گھر کی صفائی سترائے کر کے سوڑ بوٹ تیار کر کے فارغ ہوئی تھی کہ باپو کی واپسی ہوئی سر پہ پرشی کا بالن اتار رسوئی میں رکھے اسے سوڑ بوٹ کی کشپو نے چوکرنا کر دیا گھر کی صفائی اور ہرچی سلیقی میں دیکھ اسے اپنی ویٹی پہ بہت پیار آیا وہ گہری سوچ میں ڈبا اسے دلھن کے روپ میں رخصت ہوتے دیکھ رہا تھا کافی دیر تک وہ اس کے سراپے پہ غور کرتا رہا تو لاجوں نے اسے کہا اے باپو کلواری چھوڑ تاجہ تاجہ سوڑ بوٹ کھا لے ہاں ہاں ڈال لے مٹی کے برتن ماں لاجوں نے سوڑ بوٹ برابر ڈالے برتن باپو کے حوالے کیا تو وہ کھاتے وقت اپنی جورو ٹنڈوں کے پکوان کی رمک محسوس کر رہا تھا اب لاجوں گھر گرستی سمال سکتی ہے اس کی شاتی ہو جانی چاہیے انعیت خاکا چھوکرو جبرو ہے تو کڑیل لیکن کامچور ہے پھر اور کون پہ آخری لخمہ حلق میں اتارا تو ڈکار اس کی واپسی رسید تھی موچوں کو چھمٹا سوڑ بوٹ ہاں سے صاف کرتے ہوئے بولا اے لاجو بول باپو آپ کا ہے بولی چاہ نورے موچی کے ہاں ٹوڑی کی جوتی لے لے لاجوانتی جوتی کی خوشی میں پاؤں میں درد تک کھل گئی اور نورے موچی کے ہاں پہنچی تو اس کا بیٹا صدیق اپنے دھیان میں جوتے سلائی کیے جا رہا تھا لاجو کو سامنے پا کر اس نے ہاتھ رکا اور نئی جوتی کو کوہنی سے صاف کرتے دو ایک پھکے مار لاجو کے پاؤں میں پہنانے کی ٹھانی تو لاجو نے چھوئی موئی ہوتے ہوئے بڑی صورت سے پاؤں کچھ لیا کیوں نہیں پسند ہے تو رہنے دو کسی اور کو دے دیں گے کہہ کو لے جاوا تھا کوئی اور تو ادھر لا پاؤں اگر پاؤں کو کاٹے تو کل گوت دے کر کھلی کر دوں اچھا تو چھوئی موئی ہوئی جاری ہے اور بیٹ لاجوانتی کے پاس یہ لے گھر جا کے خود پہن کے دیکھ لینا اگر کاٹے نہ تو راج کو سرسو کے خالص تیل بھی بھگو دینا ملائم ہو جائے گی کہا ہے کو تیل کا خرچہ کہتی کہتی لاجو تو چلی گئی اور صدیق اپنے کام میں مصروف ہو گیا لاجو گھر کی جانے مو دھیان چلی جا رہی تھی چلی تو جا رہی تھی لیکن زیادہ تر اپنی نئی جوتی دیکھ دیکھ مسکراہڑ بھی بکھیر رہی تھی گھلی کے نکڑ سے جمع غفیر گروکڑیاں والا گروکڑیاں والا گروکڑیاں والا تیرے توارے پونی چلی چلی گروکڑیاں والا کترہ نم بھری آوازیں سن کے لاجو دیوار کے سائے تلی کھڑے ہو گئے سامنے نصر جو پڑی تو لمبا دھڑنگا گروکڑیاں والا سر پہ رنگ بھرنگی سات پگڑیاں سجائے چلتے چلتے ایک دم اس کے سامنے این سامنے رکیا لاجو کی دھڑکنیں تیز ہو گئے گھٹنوں سے تکنوں تک اور کوہنی سے ہاتھ تک لوہے کے کڑے جھنکار پیدا کرنے لگے لاجو کے سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جمع غفیر سے ہر کارے نے لاجو کے باپو شتاپ خان کو اطلاع دی کہ گروکڑیاں والا تمہارے گھر آ رہا ہے مبارک ہو شتاپ خانے گھر میں سرکڑنوں سے بنی بہترین گرسی پہ تکیہ رکھ کے دروازے کی دہنی تنبھال لیے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ گروکڑیاں والا جہاں بھی جاتا ہے منہنی دروازوں سے جھک کے نہیں گزرتا اسے کرسی پہ بٹھا کے اندر لے جایا جاتا ہے اپنی لاجو کو آگے آگے چلتا دیکھ کر اسے یوں لگا کہ باراتی پیچھے پیچھے گیت گاتے چلے آ رہے ہوں گروہ کی آؤ بقت شروع ہو گئی دور دور سے لوگ جوک درجوک چڑھاوے لے کر شتاپ آن کے ہاں آتے رہے گھر کا سہن بکہ نور بن گیا رات کا پندارہ منو سلوہ کی لذتوں کا تاثر پیش کر رہا تھا گروہ کڑیاں والا کے ایک اشارے پہ سب خاموش ہو گئے گروہ کی موٹی موٹی آنکھوں نے لاجو کا سرطاپہ بغور زیادہ لیا لاجو کے بدن میں تجھے سے بجلی سی پون گئی ہو وہ آنے واحد باپو کے پیچھے خود کو چھپائے گروہ کو کنکھیوں سے دیکھتی رہی کرو نے شتاپ آن کی جیب میں مٹھی بھر کے سکھے ڈالتے ہوئے سرووشی کی شتاپو توہاری چھوکری کا دودھا سمیں لگ کیوں رہے اسے کسی کے ساتھ بیاہ دے ہاں گروہ جی پس اب بارات کے لیے کھانا دانا کافی آ گیا ہے کل سے تیاری کرتا ہوں پھر سے آوازیں ابریں گروہ کڑیاں والا گروہ کڑیاں والا تیرے دوارے پونی پونی چلی کڑیاں والا کڑیاں والا گاتے جھومتے پر پستار اسے پھر سرکنڈے کے موڑے پر بٹھا دروازے سے باہر لے گئے اب شب بھر ایک بڑی حویلی میں جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کی محفیل جمعی گی ارے لاجو بیتر بیتر کہاں دیکھے جاوے ہو پاپو یہ لوگیں اتنا راشن کاہے کو دے ہوئے ہیں بس گروہ کی نظر میں ٹک گئی لاجو ارے میری میو رے رے بس گئی میری لاجو رے 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 انعیت خان کا چھوکرو لے جاوے میری لاجو رے 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 بس بس رہنے سے باپو بڑا آئے ہو انعیت خان کا چھوکرو راز کے تک باپ بیٹی گھر میں آئے تاہیق اور راشن کو سمال سمال خوش ہوتے رہے باپ نے جیب سے سکھے نکالے کہ کر کے مٹی کے بنے خزانے ڈالے تو وہ لبا لب بھر گیا ایک لاجو توہاری کچی بھر گئی رے کھلے آسمان کے نیچے سین میں گربی کی شدت سے بچنے کی لاجو نے چار پائیوں پر بچھی چادروں پر پانی کا ہلکا چھڑکاؤ کیا باپ اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا اور اس کی رخصتی کے خیالوں میں خراتے لے رہا باپ کو گہری نین میں سویا پا کر لاجو بھی پچھلے پہر کے چاند کو دیکھتے دیکھتے نین کی آغوش میں چلی گئی شتاب خان نے اپنے ہی خراتوں سے بھتک کر دو چار پانسے پلٹے آنکھیں نیمبا کی ہلکے سے صویرے میں سوچ اگری کہ کیوں نہ پھلواری کے پودے پانی سے سہراب کر رہا ہوں ایک نظر لاجو پہ پڑی تو مسکرا کے قدال اٹھائے وہ گھر سے چل دیا نلکے سے پانی کی بالٹی بھر بھر کہ وہ پھلواری کے پودوں کو سیچتا جا رہا تھا اور سوچ اہی تھی کہ اس بار کھلنے والی تمام کلیوں کی ایک ایک پتی لاجو کی شادی پہ نچھاور کر دوں گا رات کی رانی سے بعد نصیم بعد شمی میں بعد صبح خوشبور لے کر ہر سو اس کی محق پھیلا رہی تھی سب سے آخر میں اسے سہراب کرتے کرتے شتاب خان کو ایسا لگا کہ کچھ سپولیے رات کی رانی کی جڑوں تک محیط سراخ سے نکل کر بھاگ رہا اس نے اسے کوئی اہمیت نہ دی توبارہ پانی سے بھری بالٹی جوہیں انڈیلی تو سراخ میں سے نکلے پھن پھیلائے زہریلے کوبرہ نے اسے ڈس لیا سر پہ بندہ پٹکا اتار اس نے ٹکنے سے قدرے اوپر پنڈلی پہ کس کے بان کر گھر کی راہ لی راہ میں جس کسی نے بھی اسے لنگڑاتے بھاگتے دیکھا وہ سوچتا ہی رہ گیا گھر سے کچھ ہی فاصلے پر جبرو نے اسے کراہتے جو دیکھا تو وہ اپنے باپ کو لے کر شتاب ہاں کے ہاں پہنچ گیا لاجو پریشان حال وویلہ مچا رہی تھی میرے باپو کو بچا لو میرے باپو کو زہری لو ناک ڈس گئو آئے اب ماں کا کروں گاؤں میں جہاں جہاں خبر پہنچی سب اکٹے ہو گئے وید حکیم اور گروہ کڑیاں والا تک لوگوں نے رسائی کی لیکن زہر پھیل چکا تھا شتاب ہاں کی آنکھوں میں اندھیرہ چھانے لگا تو اس نے قریب بیٹھے جبرو کا ہاں پکڑ لاجو کا ہاں تھما کے کہہ دیا لے 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 جائے سے توہار جورو ہے ہاتھ کی طاقت ڈھیلی پڑ چکی تھی روح قفصے ان سے پرواز کر گئی لاجو لاجو نہ رہی اس کا نیا نام لالی رکھ کے جبرو کے سپورٹ کر دی گئی دو سال گزرتے دیر نہ لگی مگر لالی کے بطن سے نئی کوپل پھوٹنے میں شاید کافی دیر ہو چکی تھی ہر بیائی عورت اس کے سائے سے دور رہنے لگی کوہاریوں کو گھر سے بڑی بڑیاں خاص ہدایت کرتی کہ راستے چلتے اگر لالی کو دیکھو تو راستہ بدل لینا کوئی اسے سیدھے میں بلانے کے لئے تیار نہ تھا مہاشتی محول سے کٹی لالو پھلواری میں اکیلی ہر پودے کی حفاظت میں لگی رہی لیکن وہاں بھی کلیوں نے شاید مسکرانہ چھوڑ دیا تھا راہ چلتے بانجھ ہے کہ چپتے ہوئے تلخ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا پگلائی تپش کو لاوہ بنا رہے تھے جبرو کو ادرائے ہمدردی مشورہ دینے والے دوسری شاتی پہ اکسا رہتے اس کی روداد ہر شب مارک اٹھائی تک پہنچ گئی مردانہ طاقت کا استعمال اس کے بدن کو نیلگوں کرتا گیا وہ شرب کے مارے گھر میں مقید ہو گئی پھلواری کے پودے سو گئے گھر کی چار دیواری میں تانہ دنی لڑائی جھگڑے مارک اٹھائی اور بات بات پہ مغلظات میں اس کا جینہ دوبھر کر دیا تین تالبید گئے وہ سنف نازک کہلاتی ہے پھر اتنی تکالیف کیوں وہ تخلیخ نو کی زمین ہے تو اس پہ جبر کیوں پورے گاؤں کی ناریوں کے آسان مجھ جیسے ہیں پھر ان کی الگ حیثیت کیوں انہی سوچوں میں مستغرق وہ آئینے کی روبرو اپنی جس کے انگ انگ کا بغور جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے کانوں میں ناج گانے کے تاثرات ابرے ایک دل چاہا کہ دروازہ کھول باہر کا جائزہ لے کے کیا ہو رہا کس کا گھر خوشیوں سے آباد ہے دوسرا ہی لمحے ہٹیوں پر برسنے والی چابک نے اس کا ارادہ مسمار کر دیا وہ باہر کھلنے والی کھڑکی کے پٹ کو تھوڑا سا با کر کے اس ماحول میں کھو گئی سامنے ہمسائیوں کی نئی نویلی دلھن کے ہن دس مہینوں میں لڑکا پیدا ہو گیا تھا اس کی رونقیں لگی ہوئی تھی ہجڑے ناچ ناچ کے سب کو محضوظ کر رہے تھے بڑھ چڑھ کے نوٹ نچھاور کیے جا رہے تھے بس تھوڑی سی ہوا کا جھوکا آیا کھڑکی کے پٹکیا کھلے کے ایک ہجڑے نے شور مچا دیا گروہ جی مورت گروہ نے پوچھا کہاں ہے لالی نے تھک سے کھڑکی بن کر لی اور سہم کے باہر کے دروازے پہ ہونے والی دستک پہ کان دھر لی گروہ اپنے چلو سمیت اس کے گھر کی دہلیز نہیں چھوڑ رہے تھے وہ بزید تھے کہ مورت کو ہمارے حوالے کرو جبرو تو کھاتا ان سے برابر کہہ جا رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے تم اسے اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتے ہو باہر پسر پسر شروع ہو گئی کانہ پسی میں عورتیں اپنے نصف ہوں ڈھاپیں مسکراتیں چھپائے اشارہ کنایا میں ممکن ہے کھسری ہو کہ پیغام رساں بھی بن رہی تھے غصے سے لال پلا ہوا جبرو اندر داخل ہوا لالی کا بازو پکڑ گھسٹتے میں دروازے تک لے آیا لو دیکھ لو اسے تمہاری جیسی ہے گیا اگر پھر بھی شک و شباہ ہے تو اندر آ کے نکال لو گروہ نے لالی کے وجود پر گہری نظر ڈالی اور گردن جھٹک کر اپنے چہلے کو دیکھا خاموشی تاری ہو گئی اور سب اپنی اپنی راہیں ناپنے لگے لالی پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے کسی نے نہ دیکھے وہ مار کھاتی رہی افتک نہ کی چپچاب بھوکی پیاسی اپنے بدن کو آہوں سے سہلاتی رہی گھر میں فاقت اوزن سے شروع ہو چکے تھے جب سے جبرو کا باپ پناہت دنیا سے رخصت ہو گیا تھا جبرو اس پہ تشدد کر کے گھر دیر سے لوٹتا تو وہ اسے ایک ٹک دیکھے جاتی کہ مبادہ اب کیا ہوگا باپ کی آیت بہت ستاتی تو آنسوں نہ رکھتے گل پہ جبر کر کے اس نے ٹھان لی کہ رات کے اندھیرے میں کہیں دور نکل جائے گی انتظار اس بات کہا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں سو جائیں اس انتظار میں جبرو کے آنے کا خوف بھی شامل حال رہا وہی ہوا جبرو آ گیا اس کی روح تک کان پھٹھی سوچے کافور ہو گئی چلو بان لو اپنے چند ایک کپڑوں کی پوٹلی لالی نے چونچ راہ کیے بغیر عمل کیا جبرو بھی اپنے چند ایک کپڑے سمیٹ کر گھر کو تالہ لگایا انجانی رہوں پہ چل نکلا لالی بھی نہ کچھ پوچھے اس کے نقشہ خدم پہ ہاپتی کا اپتی چلی جا رہی تھی گاؤں کی حدود سے کافی دور جا کر اسے خوشی اس بات کی تھی کہ جاننے والوں سے جان چھوٹی اب بھلے سے جبرو اسے قتل کر دے یا کہیں تنہا چھوڑ واپس چلا جائے پرواہ نہیں اس نے تو باپو کی لاج رکھنی تھی اسی پر قائم رہی سورج تلو ہونے سے قبل جبرو بیٹو کے ایک بھٹا ہے قریب رو گیا سنو یہاں کام کرنا ہوگا تمہیں ایک نئی شناخ سے کسی کو مت بتانا ہمارے بیاہ کو تین سال ہو گئے ہیں بس ایک دو ماہ پہلے شادی ہوئی ہے اپنی بولی مت بولنا وہ دیکھو دول اڑاتی کار ادھر آ رہی ہے بہت ممکن ہے اس بھٹا کا مالک ہو یبرو پوڑلی اٹھائے لالی کے ساتھ راہ کی ایک جانب کھڑا ہو گیا کار نزدیک آ کے رکھی اس میں ادھیڑ عمر کے کاروباری نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو یہ راستہ میرے بھٹا تک جا کے بند ہو جاتا ہے ہم تو آپ کے بھٹا پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں اگر آپ کام پہ رکھنے تو مہربانی ہوگی چلو آجاؤ میرے دفتر کہہ کر وہ چل دیا لالی نے اپنے جس پہ ہونے والے تشدد جبر اور نانصافیوں کو سرے سے بلا دیا جبرو کو مسکرار تیتے اسے معاف کر دیا ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوگی کی سوچ میں دفتر بھی آ گیا مالک نے ان دونوں کو کام پہ رکھ لیا بھٹا کی حدود کی حفاظت کیلئے جبرو چوکیدار اور لالی مزدور بن گئی بھٹا ہی میں ایک کمرے کا مکان ان کو مل گیا وہاں سی خوشی رہنے لگے تین ہفتوں میں انہوں میں بدل گئے موسم سرما کی لمبی راتیں اور یہ اخبستہ ہواے بھٹا کے کام میں کمی کا باعث بنی ہوئی تھی جبرو نے سوچا کیوں نہ گھر سے لہا فچند ایک ضروری لوازمات لے آئے اس نے لالی سے رائے لی تو مالک کے اجازت کا مسئلہ در پیشتا وہ نہ ہو اسے کام سے نکال دیا جائے بہتر ہوگا وہ رات کے پہلے پہر گھر تک کا سفر طے کر دے سوان لے کر صبح ہونے سے پہلے یہاں لوٹ آئے لالی نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی وہ سارا دن اپنے تمام کام نپٹا کر پروگرام کو مطاوق چل دیا لالی اسے دور تک جاتے دیکھ رہی تھی کمرے کو اندر سے کنڈی لگاتے وقت سے یوں لگا ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پہ آن پڑی ہو دیر تک نین نہ آنے کی کشمکشن کے ذہن کے سکرین پہ یاد ماضی کے علماناک لمحات کی چلتی فلم میں بری طرف مصی رہے تھک ہار کے یہاں پہ کسرے خوشیوں بھرے ایام نے اسے نیند سے آشنا کرا دیا جو جو سرتی بڑھتی جا رہی تھی توتوں اس کے گھٹنے گردن کو لگنا شروع ہو گئے رات کا پچھلا پہار تھا رات اندھیری اور وہ اکیلی دروازے پہ دستک ہوئی نیم غنودگی میں وہ دروازے تک پہنچی کنڈی کھولتے ہی مضبوط ہاتھ اس کے موہ پہ جمیں تو اسے پریشانی لاکھ ہوئی خنجر کی نوک گردن پہ سبت کیا اس نے لالی کو چارپائی پکس کے بان دیا کچھ دیر تو وہ سانسیں برابر کے خاموش بیٹھا رہا جب اس نے ہر سو جازہ لے لیا کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں تو انسانیہ سو سلوک پر اتر آیا ہاتھ پاؤں پان کر سنف نازق پہ ظلم کی داستان رقم کرنے والا کون تھا نہیں معلوم اندھیرے میں اس کا چیرہ تک چھپا ہوا تھا اس دلدل میں پھسا اپنا کام تمام کر کے چلتا بنا جاتے جاتے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی بندش سے آزاد کر کے اپنی مردہ انگی دکھا گیا گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز دور تک مدی مہتی سنائی تھی لالی مکڑی کے جازتے رہا تو ہی لیکن بیبسی کا بوجھ لیا اس نے خود کو بندشوں سے آزاد کیا دروازے تک گئی لیکن یہ سوچ کے کنڈی نہ لگائی کہ اب اس کا کیا فائدہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اس طرح یہ حالت کمرے کی حدود ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسافت تیہ کرتی تھی وقت کے سوئیاں روشنی کی جانی پڑھ رہی تھی اسے دور سے جبرون سر پر سامان اٹھائے آتا دکھائی دیا وہ سر پٹ اس کی جانی بھاگی اس کے گلے لکھے سسکیاں بھری جبرون اسے کہہ رہا تھا رونا بند کرو یہ لو سامان دوبارہ اکیلا نہیں جاؤں گا جبرون کو گھر سے آئے ڈیڑھ ماں گزر گیا لالی کام کرتے 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 قدرے نڈال بھی ہونے لگی تھی ایک شب لالی نے بڑی سنجیدگی سے جبرون کے ساتھ والے ہانہ پیار کرتے وہ کہا اگر میں کوئی فرمائش کروں تو مانو گے ہاں ہاں کہو وعدہ کرو مانو گے کہہ جو دیا مانو گا اب اس ٹام پہ لکھے دوں تم میرے مالی کو اس بٹا میں کام کرتے کرتے پکی سرخیٹوں کا احسار میرے جسم کے عرد گرد اتنا پکا ہو گیا ہے کہ کچھی بستی تباہ کرنے والے طوفانی سے مصمار نہیں کر سکتے چلو واپس گاؤں چلتے ہیں تمہیں بانجھو کہ الفاظ پھر سے سننے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے چلو تم مرض ہونا تمہیں کوئی مرضی ازام نہیں ٹھرائے گا اور میں ٹھہری عورت ذات پیدائش نو کی زمین اب مجھے بھی کوئی بانجھ نہیں کہے گا بابو کی پھلواری میں پودوں کو پروان چڑھاتے اپنی اس پھول کی پرورش کریں گے جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے